سندھ حکومت کی کوششوں سے لیاقت یونیورسٹی اسپتال جامشوروں میں 18 آپریشن ٹھیٹرز کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا جبکہ 6 وارڈز کی تزعین و آرائش مکمل کر لی گئی ہیں اور وہاں نئے بیڈز اور جدید آلات نصب کر دیے گئے ہیں آپریشن ٹھیٹرز کے لیے 25 اوٹی ٹیبلز, 25 انسیریہ مشین, 25 اوٹی لائٹس اور 3 امیج انٹیسیفائے سیام نصب کیے گئے ہیں جس سے سرجری میں آسانی پیدا ہوگی اور آپریشن کی تعداد میں بھی کئی گناہ اضافہ ہوگا اور مریضوں کو آپریشن کے لیے اب ہفتوں انتظار کرنا نہیں پڑے گا جبکہ اس وقت لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدراباد اور جامشوروں میں گزشتہ سال 50 ہزار سے زائد چھوٹے بڑے آپریشن کیے گئے ہیں اس حوالے سے لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدراباد اور جامشوروں کے ڈاریکٹر ایڈمند عبدالسطار جتوئی نے بتایا کہ ٹیکنیکل عملے اور ڈاکٹرز کی کمی سے کارکردگی متاثر ہو رہی ہے اگر عملہ فراہم کر دیا جائے تو مریضوں کو مزید سہولیات بروقت حاصل ہو سکیں گی لیاقت یونیورسٹی ہسپتال حیدراباد ایک ٹرشری لیول ہسپتال ہے اس لیے یہاں پر سیریس مریض اندرونے سندھ سے اور لور سندھ کے تقریب تیرہ ازلا سے جہاں ہماری ہسپتال میں آیا کرتے ہیں ہمارے ہسپتال میں تقریباً 38 آپریشن تھیٹرز ہیں جہاں پر 24 آورز یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کئی امرجنسیز صبح کو شام کو رات کو آتی رہتی ہیں ہم جیسے ہی مریض کو امرجنسی میں ہمارے پاس کوئی انجرڈ آتا ہے اس کو ہم فوری طور پر اوٹی میں شفٹ کرتے ہیں اور فوری طور پر اس کا آپریشن کر کے پھر اس کو داخل کرتے ہیں تاکہ اس کی جان بچائی جائے ہمارے پاس جنرل سیجری کے آرثوپیڈک کے پلاسٹک سیجری کے اور نیرو سیجری کے یہاں پر اوٹیز ہیں اس میں 20 اوٹیز ہیدراباد میں ہیں اور 18 اوٹیز جامشوروں میں ہیں یہ چونکہ ایک پرانی بیلڈنگ تھی اس کو بہت شدید رینوویشن کی ضرورت تھی ہم نے چیف منیسر صاحب کو یہ صورتال جب پیش کی تو سید مراد علی شاہ صاحب نے ہماری ہاسپیٹل کے لیے رینویشن کا کام ورکس اینڈ سوریسز کے تھرو یہاں پر کروایا جس میں تقریباً چھے وارڈ ہمارے رینویٹ ہو چکے ہیں اور بہت خوبصورت ان کی کنڈیشن ہو چکی ہے بیلڈنگوں کو بھال کیا جا چکا ہے اور اسی رفتار سے اسی تسلسل سے اگر ہمارے رینویشن چلتے رہے تو دو سال کے اندر اندر ہمارا یہ ہاسپیٹل بہترین ہو جائے گا ہمارے آپریشن تھٹرس میں بہت شدید ضرورت تھی مشینری ایکویمنٹ کی کیونکہ یہاں پر چالیس سال پرانی مشینیں انیسیزیا مشینیں پرانی تھی اوٹی ٹیبل پرانے تھے اوٹی لائٹ پرانے تھے لیکن ان کو رینویٹ کرا کے ریپیئر کرا کے ہم کام تو چلا رہے تھے لیکن مریضوں کو اور سرجن کو بہت تکلیف ہو رہی تھی جب ہم نے یہ صورتحال چیف ملسٹر صاحب کو آگاہ کیا تو انہوں نے ہمارے لیاقت یونیسٹی ہاسپیٹل ہیدر آباد اور جامشوروں کے لیے پچیس اینسیزیا مشینز پچیس اوٹی ٹیبلز اور پچیس اوٹی لائٹس اور تین ایمیج انٹینسی فائز سی عام ہمارے ہاسپیٹل کے لیے انہوں نے منظور کیے ہیں جب یہ ایکویمنٹ ہمارے اوٹیز میں لگ جائے گا تو ہمارا یہ ہاسپیٹل ہمارے ہاسپیٹل کے اوٹیز کراچی کے کسی بھی بہترین ہاسپیٹل سے کم نہیں ہوں گے اور مریض اور سرجن کمفرٹابلی یہاں پر اپنے پروسیجر مکمل ہوگا اور مریض کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا ہمارے پاس تھرٹی فائی پوسٹ سینکشنڈ ہیں انیس سیٹس کی جو کہ اٹھارہ گریڈ کی پوسٹ ہوا کرتی ہے اور ان کی ریکروٹمنٹ سندھ پابلک سرس کمیشن کے ثروہ ہوا کرتی ہے ہم نے گورنمنٹ آف سندھ کو آگاہ کیا ہے چیف منسٹر صاحب نے اور منسٹر ازرا فضل پیچوہ صاحبہ نے دلچسپی لے کے ان پوسٹوں پر کو ایڈورٹائز کروایا اور سندھ پابلک سرس کمیشن کے ثروہ انٹریو ہو چکے ہیں ریزلٹ آ گیا ہے ان کو آفر لیٹر ایشو ہونے والے ہیں ہم نے گزارش کی ہے گورنمنٹ آف سندھ کو کہ ہمارا ہاسپیٹل چونکہ لور سندھ کے تیرہ ڈسٹرک کو کور کرتا ہے یہاں پر پچاس سے ہزار سے زیادہ آپریشنس ہوا کرتے ہیں ایک سال میں اور اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جو ویکنڈ پوسٹ ہیں ہمارے ہاسپیٹل میں انیسٹیٹس کی ان کو فیل کیا جائے کیونکہ اب موجودہ صورتحال میں ہمارے پاس فقط چھے انیسٹیٹس ہیں اور چھے انیسٹیٹس سے اتنے بڑی تعداد اوٹیز کی چلانا ہیومنلی پاسیبل نہیں ہے اور امید ہے کہ جو اب انیسٹیٹس کی لسٹ ان کے پاس سندھ پر سرس کمیشن کی طرف سے کلیر ہو کے پہنچ گئی ہے امید ہے تو ہمارے جو جتنی بھی ویکنڈ پوسٹ ہیں ہماری بھری جائیں گی اس کے علاوہ ہمارے پاس پیرامیڈکس میں ٹیکنیکل سٹاف کی شارٹیج ہے اور تقریباً چار سو چالیس پوسٹیں خالی ہیں جس کے لیے بھی ہم نے گورنمنٹ آف سندھ کو آگاہ کیا ہے ہمیں جیسے ہی منظوری مل جاتی ہے اور جو کہ کمیٹی ریکروٹمنٹ کمیٹی جس کا ہیڈ سیکریٹی ہیل تھوا کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارا پرانچل انسٹوٹیشن ہے اور اگر وہ کمیٹی پوسٹیں ایڈورٹائز کرا کے اور ریکروٹ کرتی ہے اور ہماری شارٹیج کور ہو جاتی ہے تو یہ مریضوں کو زیادہ سہولیات مل جائیں گے